ملک کی قسمت بدل کر دکھاؤں گا لاہور کے بزرگ سیاستدان کی سیاست ہے نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا ان لوگوں کو گھر بٹھانا ہے جو دو بار وزیر آزم بن چکے ہیں وہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی اور کو کام کرنے دیتے ہیں بزرگ سیاستدانوں نے ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے سیاسی جماعتوں کا ارادہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم تبدیل کریں وہ الیکشن جیتیں گے نہ انہیں دو تہائی اکثریت ملے گی میں گائی لیگ کبھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے وہ شہر تو بلی نکل لیا ہے وہ جو تبدیلی کا نعرہ اور کھاتے ہیں انہوں نے تباہی کے علاقہ کچھ نہیں کیا کچھ ایک موقع دیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے انشاءاللہ کس طریقے سے انشاءاللہ ہم دیر کی قسمت بدل دیں گے ہم پختور خواہ کا قسمت بدل دیں گے ہم پاکستان کا قسمت بدل دیں گے ہمارے جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کا ارادہ کیا ہے اگر ہم نے ان سے نکلنا ہے تو ہمیں یہ تقسیم اور نفرت کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گی اس وقت جو ملک کا سیاسی صورتحال ہے جس تیزی سے نفرت کی سیاست تقسیم کی سیاست پیش دیا جا رہا ہے اس سے بھی پاکستان کو پاکستان کے عوام کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے چند دن پہلے تک بلاول خود کو وزیراعظم بنتا دیکھ رہے تھے اب مخلوت حکومت کی باتیں کرنے لگے ہیں دس دن اور رک جائیں یہ مان لیں گے کہ نون لیں گے کہ نون لی کی حکومت آنے والی ہے بلاول بھٹو کی تنقید پر رانہ سناولہ کا ماہرانہ انداز میں تنس بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ بلاول بھٹو کو ان کی زبان میں جواب نہیں دینا چاہتے لیکن پیپلز پاتھی نے پنجاب میں الیکشن لڑنا ہے تو ہمارے خلاف ہی بیانیاں بنانا پڑے گا وہ ہماری تعریفیں کر کے تو ووٹ نہیں لے سکتے بلاول صاحب جب آج سے دس دن پہلے اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے اب وہ مخلوط پہ آ گئے ہیں انشاءاللہ تعریف دس دنوں میں وہ مان لیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ان کو ہم ان کی زبان یا اسی انداز سے جواب جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے اور ہماری کوشش نہیں ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم اس قسم کی تلخیاں جو ہیں ان کو کم کریں گے بڑھائیں گے نہیں پیپلز پارٹی جو ہے اب اگر وہ پنجاب میں الیکشن لڑنا چاہتی ہے جو کہ لڑے گی یہاں پہ پھر انہیں ہمارے مخالف ہی بیانیاں بنانا ہو یہ ان کی پولیٹیکل روکارمنٹ ہے اگر بلاول صاحب ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں تو جب ہمارا مخالف ووٹ انہیں اٹریکٹ کرنا ہے تو وہ پھر ہمیں ہماری تعریفیں کر کے تو اٹریکٹ نہیں کر سکتے اساق دار نے بھی اٹھارویں ترمیم کے خاتمے کی خبریں مسترد کر دی ہیں سینٹ میں باتشید کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو منشور مکمل ہی نہیں ہوا اٹھارویں ترمیم ایشو ہی نہیں ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ مینفیسٹو کمیٹی کو یہ ہدایت دی ہے کہ اٹھارویں ترمیم کو ری وزٹ کرنے کے لیے کام کیا جائے چونکہ میں اور رضا روانی کچھ اور بھی شاید ساتھی ہوں ہم اٹھارویں ترمیم میں ایکٹیولی انوال رہے ہیں یہ دوزار آٹھ دوزار تیرہ کا جو جو ٹینئور تھا اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی اور اس سے پہلے ہمارا ایک چارٹر آف ڈیموکریس کے اوپر دست ہو چکے تھے دوزار چھے میں لندن میں اس کے اندر کونسٹیوشنل ریفارمز کا بھی ایک چپٹر تھا اس میں بیسیکلی آئین کی جو شکل بگاڑ دی گئی تھی انیس سو تیہتر سے دوزار آٹھ تک ڈکٹیٹرشپ کے ایراز میں تو ایک ہمارا اس میں جو حدف تھا این ایف سی کافی دیر سے ریوائز نہیں ہوا تھا جو کہ آئین کے مطابق ہر پانچ سال کے بعد ریوائز ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب تک لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر این ایف سی ریوائز نہیں ہوگا تو پچھلا این ایف سی کے مطابق آپ اپنے رسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے مولانا فضل رحمان کا بلاول بھٹو کے بیانات پر ردعمل آ گیا کہا کہ بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے یہی فرق بلاول بھٹو کے بیانات میں نظر آ رہا ہے نواز شریف سے مراقات کے بعد میڈیا سے باقیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نونی کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ ہوا ہے ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے ہم ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اس پر بھی ہمارے دل ان کے لیے فرش راہ ہیں یہ ہم نے آج رتائے کیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے مستقبلیں بھی ہم مل کر چلنا چاہیں گے پوری ہماہنگی کے ساتھ مل کر چلنا چاہیں گے جو انتخابی مراحل ہیں ان کو بھی ہم باہمی مفاہمت کے ساتھ اور ایڈجیسمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہیں گے ہم نے پیورٹ پارٹی کے خلاف بھی کوئی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اگر ہمارے کوئی معاملات بن جاتے ہیں تو بہت ٹھیک نہیں بن جاتے تب بھی ہمیں انتخابی مہم میں کوئی تلخی نہیں پیدا مولانا فضل الرحمن نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تناؤ کم کرانے کا بیڑا اٹھا لیا رہنماؤں کو بیان بازی سے روکنے کا مشورہ دیا سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملقات میں مولانا فضل الرحمن کی ملقات اندرونی کہانی بول نیوس سامنے لے آیا ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمن نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو مشہوروں سے نوازا کہا سابق قرآن اتحاد کے درمیان دوریاں بڑھتی رہی تو سیاسی مخالقین فائدہ اٹھائیں گے اب اپنی جماعت کے قائدین کو پیپی قیادت کے بیانات کا جواب دینے سے روکے یا ہاتھ ہلکہ رکھ کر جواب دیں مولانا فضل الرحمن نے پی 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 قیادت سے رابطہ کر کے مسلم لگ نون کے خلاف بیان بازی سے باز رہنے کا بھی ذمہ لے لیا پی 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 قیادت کو بھی تکراؤں سے گریس کی پالیسی کا کہیں مولانا فضل الرحمن کے بیان پر پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی آ گیا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بلاول بھٹو مخالفین کو جمہوریت کے آداب یاد دلا رہے ہیں وہ سیاست میں دشمنی کی روایات کو ختم کرنا چاہتے ہیں مولانا قوم کو بتائیں کہ اسمبلیوں سے اسی سے کس کا ایجنڈا تھا ہم نہ گھر میں بیٹنے والے ہیں نہ ہی ملک چھوڑ کر بھاگیں گے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جب نتائج پہلے سے تیہ ہیں تو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے کیا واقعی ایسا ہی ہے یہی سوال ڈیپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلامباد علی شیر نے رکی نے سینٹ سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اگر انتخابات کے نتائج پہلے سے ہی تیہ ہیں تو پھر انتخابات کرانے کی ضرورت کیا ہے یہی سوال پوچھتے ہیں ارکان سینٹ سے اس طرح جو ہے نا فیورٹیزم ہو رہی ہے تو اس سے ایسا جو ہے ہماری پارٹی کو محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے سے جو ہے وہ ایک تیش شدہ جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں تو اس لئے بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو جو ہے اگر پہلے سے ہی سب کچھ کرنا ہے تو الیکشن کا ڈھونگ کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے جو ان کے ساتھ ہاتھ ہوئے نا بات وہ صحیح کرتے لیکن ان کے ساتھ ہاتھ بڑا پیڑا ہوئے اگر الیکشن پہلے سے تیہ ہیں تو وہ کیوں گلی گلی مارے مارے پھر رہے ہیں یہ کہنے کی باتیں ہیں ان کی آپس میں نورہ کشتی ہے آپس میں جان بوچکن انہوں نے ایک ماحول بنایا ہے آپ دیکھیں گے جب آٹھ فیب کو بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جبکہ باقی جماعتوں کے سینیٹرز کہتے ہیں کہ اگر انہیں نتائج کا پہلے سے علم ہے تو پھر وہ انتخابی مہم کیوں جلا رہے ہیں کیمرمن منصور عالم کے ساتھ علی شیر بول نیوز اسلام با خاور مانکہ کے انٹرویو کے بعد چیرمن پی ٹی آئی کو ریاست مدینہ کا خاور مانکہ کے انٹرویو کے بعد چیرمن پی ٹی آئی کو ریاست مدینہ کا نام بھی نہیں لینا چاہیے نواز شریف کا بشرا بی بی کے سابق شاہر کے انٹرویو پر تفسرہ کہا ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والوں کا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے جو باتیں انہوں نے کی ہیں میرے نہیں خیال کہ اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام لینا چاہیے تو ریاست مدینہ پر تو ان کا موقف تھا نا لیکن عملی طور پر کیا ان کا اصلی چیرہ عوام کے سامنے نہیں آ گیا وہ ان کے سامنے اصلی چیرہ نہیں آ گیا عمران خان صاحب کیا گھل کھلاتے رہے ہیں میں نے تو کہا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کے بعد پھر ریاست مدینہ کا نام ان کو نہیں لینا چاہیے سائفر کیس میں چیرمن تحریک انصاف کا جیل ٹرائل سے مطالق نوٹفیکشن غلدم قرار اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا سائفر کیس میں چیرمن تحریک انصاف کو ریلیف جیل ٹرائل سے مطالق 29 اگست کا نوٹفیکشن غلدم قرار اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کی انٹرا کوٹ اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا جسٹس گل حسن اور انگزیب اور جسٹس سمن رفت پر مشتمل ڈیویزن بینچ نے سماعت کی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تیرہ نومبر کو کابینہ منظوری کے بعد جیل ٹرائل نوٹفیکشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں کیا جا سکتا ہے قانون کے مطابق جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے الازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں پر سماعت تبپیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے ستائیس نومبر کو دلائل بھی طلب کر لیے گئے اسلامباد ہائی کورٹ میں الازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنسز چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف بھی عدالت میں پیش ہوئے جبکہ اس موقع پر دیگر لیگی رہنما بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم کے ارکان آزم نزیر تارل اور امجد پرویز کی جانب سے دلائل دیے گئے چیف جسٹس نے نیپ پروسٹیکیوٹر سے استفسار کیا کہ نیپ کو دلائل دینے کیلئے کتما مقت درکار ہوگا جس پر پروسٹیکیوٹر نے بتایا اپیلوں پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے چیف جسٹس نے مقالمہ کیا کہ اگر ضرورت پیش آئی تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے عدالت کی جانب سے اپیلوں پر مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی اور ابھی آپ کو خبر دیں گے نیا پاکستان بنا سکتے تھے لیکن کئی وجوہات کی بنا پر نیا پاکستان نہیں بن سکا نو میں پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب تھا اس کے کیا محرکات تھے کبھی تفصیل سے بتاؤں گا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما عمران اسماعیل کی کراچی میں پریس کانفرنس کراچی کی ترقی اور بہتری کے لیے عظم کا اضحاد کیا جب موقع ملا کہ ہم نیا پاکستان بنا سکتے تھے تو بہت ساری وجوہات تھی جن کے بنا پر اس نیا پاکستان کی سنگی بنیاد نہ رکھی جا سکی یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ نو میں ایک سیاہ باب تھا پاکستان کی تاریخ اچانک ایک ایسا مقہ دیکھا ایک ایسی چیز دیکھی جو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھے اور وہ سب اس کی وجوہات کیا تھی وہ کیوں ہوا وہ حرکات کیا تھے انشاءاللہ کبھی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی کے اندر بری حالت ہے کچھرا نہیں اٹھایا جا رہا وہی پرانا رونا کے پانی نہیں ہے گھٹر کے ڈھکن نہیں ہے بچے گر جاتے ہیں نالے بھرے ہوئے ہیں گھبل رہے ہیں لیکن ہماری اس وقت لوکل گورنمنٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے تو یہ ایک ایسا گروپ ہوگا انشاءاللہ جو پریشر بھی دے گا اور ساتھ بھی دے گا اس کراچی کی ترقی اور ترقی کے لیے بھی اور بیتری کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کے خلاف ممنوع فنڈنگ کی درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے درخواست گزار خالد محمود ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ تحریک انصاف کو لندن سے آنے والی فنڈنگ میں سو کے قریب ایسے ڈانرز شامل ہیں جن کے شناختی کارڈ نمبر جالی ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے اس تفسار کیا آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ابھی تک ہو رہی ہے درخواست گزار نے کہا کہ تفصیلات تحریک انصاف اور فارا کی ویب سائٹ سے حاصل کی گئی ہے استدا کی کہ موجودہ شواہد کی بنیاد پر تحریک انصاف کی اکاؤنٹس کی ایک مرتبہ پھر سکروٹنی کی جائے نگرا پنجاب حکومت نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کل ادم قرار دینے کا فیصلہ چائلنج کر دیا اپیل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے دار کی گئی فوجی عدالتوں سے مطالق فیصلے کو کل ادم قرار دینے کے استدا کی گئی موقف اختیار کیا کہ فوجی عدالتوں میں ملزمان کا ٹرائل قانون کے مطابق چلایا جانا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون اور حقائق کے خلاف ہے سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف مرہوم کی سزا سے مطالق اپیلوں پر ان کے وکیل کو حیل خانہ سے ہدایات لینے کی محلت دے دی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے سماد کی وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ مجھے ہدایات نہیں ہے اگر مزید ایک ہفتہ دے دیں تو اہل خانہ سے رابطے کی کوشش کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ چار سال بعد اپیل لگی تو آپ التباہ مانگ رہے ہیں آئندہ سماد پر پرویز مشرف کے ورسہ خود پیش ہوں یا بیان حلفی جمع کروائیں چیف آف آمن سٹاف جنرل سید آسم منیر نے سٹرائک کورٹ کا دورہ کیا مشترکہ تربیتی مشک کا مشاہدہ کیا شرکہ سے خطاب میں کہا کہ آمن کے وقت میں صرف حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت ہی میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی زمانت دے سکتی ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے جوانوں کے مزید حوصلے بلند کرنے کے لیے سٹرائک کورٹ کا دورہ کیا کمانڈر منگلہ کورٹ نے ان کا استقبال کیا آرمی چیف نے سٹرائک کورٹ کی مشترکہ تربیتی مشک کا مشاہدہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر نے مشک کے شرکہ سے خطاب میں کہا امن کے وقت میں صرف حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت ہی میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی زمانت دے سکتی ہے آرمی چیف نے تیزی سے بدلتے ہوئے خطرات کے پیشن اذر مختلف ہتھیاروں کے درمیان ہم آہنگی کے حصول کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی آرمی چیف نے چین سے حاصل کیے گئے جدید ترین وی ٹی فور ٹینکوں سے لیس آرمرڈ فارمیشن کی قیادت میں کی گئی مشکوں کا مظاہرہ بھی دیکھا آرمی چیف نے مشک میں حصہ لینے والے جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے جذبے آپریشنل کارکردگی اور پیشا ورانہ مہارت کو بھی سراہا بلٹن میں اب کچھ بات کرتے ہیں گازہ کی صورتحال کی اسرائیلی حملے اب بھی جاری ہیں نصیرات کیمپ میں گھر پر بمباری سے سترہ افراد شہید ہو گئے ہیں خان یونس میں جبالیا پناگوزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملوں سے تین فلسطینی جبکہ انڈونیشن اسپتال پر حملوں میں اب تک اٹھارہ افراد شہید ہو چکے ہیں چھالیس روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تیرہ ہزار تین سو تک جا پہنچی ان شہدہ میں پانچ ہزار چھ سو بچے اور تین ہزار پانچ سو پچاس خواتین شامل ہیں غزہ میں اسرائیلی جاہریت کا چھالیس سوار روز دن اور رات بمباری شمالی غزہ کے تمام اسپتال پن جبالیا نصیرات سمیت دیگر کیمپ پر حملے غزہ کے علاقے نصیرات کیمپ میں گھر پر اسرائیلی بمباری سے سترہ افراد شہید ہو گئے خان یونس میں جبالیا پناگوزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملوں سے تین فلسطینی جبکہ انڈونیشن ہسپتال پر حملوں میں اب تک اٹھارہ افراد شہید ہو چکے ہیں فلسطینی صحافی بیت اللہیہ میں اسرائیلی جاہریت کو بیان کرنے کے بعد شہید ہو گئی آیت الخدوارہ کی شہدت سے قبل ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اسرائیلی فوج نے انڈونیشن ہسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے اسپتال سے باہر آنے والوں پر فائرنگ کی جا رہی ہے اسپتال سے دو سو مریضوں کو نکال لیا گیا ہزاروں اب بھی اسپتال میں پھرسے ہوئے ہیں شمالی غزہ کے تمام اسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں تباہ حال فلسطینیوں کے لئے خوراک اور طبی سامان سے لدھے پچاس ٹرک رفا کروسنگ کے راستے سے غزہ میں داخل ہو گئے ہیں تاہم یہ محدود امداد صرف غزہ کے جنوبی علاقوں تک پہنچ رہی ہے اقباب متحدہ کے مطابق سات اکتوبر سے غزہ کی پٹی میں سترہ لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی چھپا مر کاروائیوں میں درجنوں بچوں سمیت آٹھ ہزار فلسطینیوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے دوسری جانب لبنان کے جنوبی شہر طائر میں کار پر اسرائیلی فضائی حملوں میں دو صحافی سمیت مزید چار افراد جا بھاق ہو گئے لبنانی وزیر اعظم نے اسرائیلی حملوں کی شدید مضمت کی ہے حماس اور اسرائیل جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کے قریب پہنچ گئے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیاک کا کہنا ہے کہ حماس معاہدے کے لیے تیار ہے عالی قطری عہددار نے بھی حماس اسرائیل مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہونے کی تصدیق کر دی امریکہ اور اسرائیل نے بھی قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کے قریب پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق جنگ بندی کے افتدائی پانچ روز عارضی معاہدے میں زمینی سیز فائر اور جنوبی غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں کو بھی محدود کیا جائے گا حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی امید پیدا ہو گئی فرقین جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کے قریب پہنچ گئے حماس رہنما ازمال ہنیا کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں حماس نے اپنا واقف قطر کے بھائیوں اور سالیسوں کو پہنچا دیا ہے دوسری جانب قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل، حماس مذاکرات حتمی مراحل میں پہنچ چکے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے جلد ہی اچھی خبر ملنے کی امید ہے خبر ایجنسی کے مطابق جنگ بندی کے ابتدائی پانچ روزہ آرزی معاہدے میں زمینی سیز فائر اور جنوبی غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں کو بھی محدود کیا جائے گا معاہدے کے تحت بچوں اور خواتین سمیت تین سو فلسٹینیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا جائے گا اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی قیدیوں کے رہائی کے معاہدے کے قریب پہنچنے کا بیان دیا تھا ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کے مطابق مذاکرات آخری مراحلے میں ہیں رازی لاہور ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے چھے افراد کے جامحق ہونے کا معاملہ ملزم افنان کتنے سال کا ہے تائین کے لیے تفتیشی ٹیم سیسٹ کرائے گی فورنزک ماہرین ملزم افنان کے جسم کی مختلف ہڈیوں کا ایکس رے کریں گے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم افنان شفقت کم عمری کا بہانہ بنا کر تفتیش سے فائدہ اٹھا سکتا ہے افنان شفقت کے دوست ابراہیم سے بھی واقعی تفتیش جاری ہے گاڑی میں سوار باقی دونوں دوستوں کو بھی جلد شاملے تفتیش کر لیا جائے گا سرگودہ میں تین سالہ بچی سے زیادتی کیس کے ملزم کا جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ملزم کو علاقہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اہل خانہ نے متاثرہ بچی کی آواز بننے پر بول نیوز کو قراج تحسین پیش کیا سرگودہ میں تین سالہ معصوم بچی درندگی کا شکار بول نیوز متاثرہ بچی کو انصاف دلانے کے لیے ڈٹ گیا پولیس نے درندہ صفت ملزم کو گرفتار کر کے علاقہ میجسٹریٹ کی عدالت نے پیش کیا عدلیہ نے ملزم کاشف کا چار روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا ایف آئی آر کے مطابق بچی گھر سے کھیلنے نکلی تھی پڑوسی کاشف نامی لڑکے نے بچی کو قریبی گھر میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا ڈاکٹرز کی جانب سے شواہد فرانزک لیبارٹری بھیجوا دیے گئے متاثرہ بچی کے چچا نے مظلوموں کے لیے بھرپور آواز اٹھانے پر بول نیوز کو خراج تحسین پیش کیا وزیر علیہ پنجاب محسن نقوی نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپٹل میں زیر علاج بچی کی آیادت کی متاثرہ بچی کے اہل خانہ سے ملاقات میں انصاف فرہمی کی یقین دہانی کرائی ایف آئی انٹرپول نے بڑی کارروائی کی ہے انتہائی مطلوب ملزمان کو متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر کے سیالکوٹ منتقل کر دیا ہے ملزمان نے قتل جیسے سنگین مقدمات میں اشتہاری قرار پائے تھے اشتہاریوں کے لیے دنیا بھر میں گھیرہ تنگ ایف آئی نے شکنجہ کس لیا فیڈرل انمسٹیکشن ایجنسی نے پنجاب پولیس کو سنگین جرائے میں مطلوب تین اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان یو اے ای سے گرفتار کر کے سیالکوٹ ائرپورٹ منتقل قیسر الطاف محمد یونوس اور عجاز خان ملزمان میں شامل قتل اور اقدام قتل جیسے سنگین مقدمات میں مطلوب تھے ایف آئی زرائے نے بتایا ملزم قیسر گجرات پولیس جبکہ ملزم یونوس اور عجاز خان راجنپور پولیس کو مطلوب تھے ملزمان کی حوالگی انٹرپول اسلام آباد کی انٹرپول ابو دہبی کے ساتھ قریبی رابطہ کاری کی وجہ سے ممکن ہوئی انسی بی انٹرپول پاکستان بیرون ملک فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کیلئے گرہ قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے پی اے ایف اکیڈمی رسالپور میں جی ڈی پائلٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی نگرہ وزیر اعظم نے پریڈ کا معاینہ کیا چیمپین سکوارلن کو قائد اعظم بینر عطا کیا گیا کامیاب کیڈٹس کو بیجز لگائے گئے اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والوں میں ایک سو اٹالیس جی ڈی پائلٹس شامل تھے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پی اے ایف اکیڈمی رسالپور میں جی ڈی پائلٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ شاہینوں کی اکیڈمی میں مزید ایک سو اٹالیس جی ڈی پائلٹ چرانوے انجنیرنگ کورس کے کیڈٹ ائر ڈیفنس کے ایک سو چار جبکہ ایک سو تیس کومبیٹ سپورٹ کورس کے کیڈٹ بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل تھے مہمان خصوصی نگرہ وزیراعظم نے پریٹ کا معینہ کیا چیمپین اسکوڈرن کو قائدی آزم بینر عطا کیا کامیاب کیڈٹس کو بیجز لگائے نگرہ وزیراعظم نے خطاب میں کہا کہ پاکستان امن کا دائی ہے ہمسائیوں سے برادرانہ تعلقات چاہتا ہے پاکستان is a peace loving nation and wishes to maintain friendly relations with all countries especially our neighbors however our desire for peace must not be understood as weakness تقریب میں موجود چاکو چوبن شاہینوں نے مارچ کیا تو ایک سات زمین سے اٹھتے اور پڑھتے قدموں نے نظم و ضبط کی متاثر کن جھلک پیش کی پاک فضائیہ کے تیاروں نے فلک شگاف اولان بھری میراج تیاروں نے شاندار فضائی مظاہرہ کیا شاہینوں نے فضائی میں اڑتے تیاروں کی دلکش ترتیب بنائی اور کرتب دکھائے مہمانوں سے خوب شہید ہونے والے سپاہی شازیب کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا آئی اس پیار کے مطابق سپاہی شازیب کی نماز جنازہ گجر خاند میں آبائی قصبے میں ادا کی گئی جس میں سینئر حاضر ساویس فوجی افسران عزیز و اقارب اور اہر علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی نماز جنازہ کے بعد شہید کو آبائی قصبے میں سپردے خاک کیا گیا مسلح فوج ہر قیمت پر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پورازن ہے غیر قانونی سرمایہ کاری اور اشتہارات والے پلیٹ فارم سے کاروباری معاہدوں پر پابندی آئید اسی سی پی کا کرپٹو کرنسی اور جوے کے آن لائن پلیٹ فارمز کے اشتہارات کا سخت نوٹس پلیٹ فارمز اور کمپنیوں کے ساتھ اشتہاری معاہدے نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا غیر قانونی سرمایہ کاری اور اشتہارات والے پلیٹ فارم اسی سی پی نے کاروباری معاہدوں پر پابندی آئید کر دی اسی سی پی کا کرپٹو کرنسی اور جوے کے آن لائن پلیٹ فارمز کے اشتہارات کا سخت نوٹس اشتہاری معاہدہ نہ کرنے کی ہدایت کر دی نوٹفیکیشن بھی جاری کر دی اسی سی پی کا کہنا ہے کہ گمراکن اشتہارات چلانے والی ویب سائٹس غیر منظور شدہ اسکیموں کی مارکٹنگ کرتی ہیں عوام ایسے انٹرنیٹ پلیٹ فارمز اور موبائل ایپچ میں سرمایہ کاری کرتے وقت انتہائی احتیاط برتے ایسی اسکیموں میں سرمایہ کاری سے عوام اپنے قیمتی سرمایہ کا نقصان کر سکتے ہیں پاک بحریہ کی جانب سے کراچی میں سنتی سیمینار کا نکات کی اگیا چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف بطور میمانے خصوصی شریک ہوئے سیمینار میں پاک بحریہ کی افسران، معززین، مقامی سنت کے نمائندوں اور دانشوروں کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی اس موقع پر امیر البہر نے کہا کہ سیمینار سے مقامی سنتوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا اہم موقع ملا انہوں نے دفاعی اور معاشی ترقی کے لیے سنتوں کے ساتھ اشتراک کے مواقع تلاش کرنے کی ضرور پر زور دیا ایڈمیرل نوید اشرف کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ اور مقامی سنتیں مل کر خود انہ ساری کے مقصد کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی ملک کے مختلف شہروں میں آٹا مزید مہنگا اور روٹی کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا پشاور میں بیس کلو گرام آٹے کے تھیلے کی قیمت دو سو روپے بڑھا کر اٹھائیس سو روپے کر دی گئی حیدرباد میں دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو روپے مہنگا ہو گیا اسلامباد میں روٹی کی قیمت پانچ روپے اضافہ سے پچیس روپے کر دی گئی ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو غریب افراد کے لیے سوکھی روٹی پر گزارا بھی محال ہو گیا ملک کے مختلف شہروں میں آٹے اور روٹی کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا پشاور میں بیس کلو گرام آٹے کا تھیلہ قیمت دوہزار چھ سو روپے سے بڑھا کر اٹھائیس سو روپے کر دی گئی حیدرباد میں بھی دس کلو آٹے کا تھیلہ تیرہ سو سے بڑھا کر پندرہ سو روپے میں فروخت ہونے لگا اسلامباد میں نان بائیوں نے روٹی پانچ روپے مزید مہنگی کر دی قیمت پچیس روپے ہو گئی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد پشاور کی مارکٹ میں روٹی کی قیمت تو نہیں بڑھا ہی گئی تاہم اس کا وزن گھٹا دیا گیا تندوروں پر ایک سو پینسٹ گرام کے بجائے ایک سو چالیس گرام کی روٹی تیس روپے میں فروخت ہو رہی ہے تندور اسوسییشن اور ڈپٹی کمیشنر کوئٹا کے درمیان مذاکرات کامیاب بارہ روز سے جاری ہرطہ الختم ایک سو پینسٹ گرام کی روٹی کے نرخ پچیس روپے جبکہ تین سو تیس گرام روٹی کے قیمت پچاس روپے کرنے پر اتفاق تندور اسوسییشن نے کل سے شہر کے تمام تندور کھولنے کا اعلان کر دیا افغانستان کا مقبول ترین پکوان کابلی پلاؤ جسے پاکستان میں بھی خود پسند کیا جاتا ہے خاص طور پر کوئٹا میں اسے خوب پذیرائی حاصل ہے اس حوالے سے کوئٹا سے صدرہ عارف ریپورٹ کر رہی ہے خوشک میوہ جاد گاجر اور نمکین کا لذیذ امتظار یہ ہے کابلی پلاؤ جسے دیکھ کر مو پانی سے بھڑ جائے افغانستان کا یہ پکوان دنیا بھر میں مقبول ہے کابلی پلاؤ کو باسمتی اور سیلہ چاول دونوں میں پکایا جاتا ہے اس کی ترقیب بہت ہی سادہ ہے اور اس میں صرف یقنی اور خصوصی تیار کردہ مسالہ ہی ڈالا جاتا ہے سر کابل جان کے بارے میں تو آپ کے سامنے ہماری دیکھے صبح تیار ہوتی ہیں یہ کابل جان جو ہے افغانستان کی صوقات ہے یہاں پہ نا یہ ہمیشہ تقریبا ہمارے جتنے بھی کسٹمر ہیں کابلی پلاؤ اے صحیح ہے یہ آتے ہیں دن میں بھی ہمارے لوگ کسٹمر آتے ہیں رات میں بھی آتے ہیں یہ تو بہت زبردست ہے ہم لوگ سر ٹیٹون سے آتے ہیں یہاں پہ کھانے کے لئے اچھا ملتا ہے کباب کابلی پلاؤ اے روش سب کچھ اچھا ملتا ہے کابلی پلاؤ آج کل کوئٹا کے شہریوں کی پسندیدہ خوراک بنی ہوئی ہے کیونکہ گرمہ گرم کابلی پلاؤ کھانے کا مزہ سردی کی تھنڈی راتوں میں جو ہے آئی سی سی چیف ایگزیکٹیف کمیٹی نے تجرباتی بنیادوں پر انقلابی اقدامات کی اجازت دے دی بھارتی شہر احمد آباد میں ہونے والے اجلاس میں وائٹ بال کرکٹ میں سٹاپ واش کے استعمال کی منظوری دے دی گئی سرلنکہ سے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی مزبانی واپس لے کر جنوبی افریقہ کو دے دی گئی ہے جرمانے بھی کیے جا چکے میچز کی پابندی بھی پلیس ٹس سے مس ہونے کون نہیں تیار آئی سی سی نے ڈنڈا اٹھا لیا آخر کار وقت کی کم کرنے کو رفتار آئی سی سی گھڑیاں روکنے کو تیار چیف ایگزیکٹیف کمیٹی میٹنگ میں تجرباتی بنیادوں پر انقلابی اقدامات کی اجازت دے دی ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں آزمائشی بنیادوں پر سٹاپ کلوک متعرف کرانے پر اتفاق کیا گیا ونڈے اور ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کے دوران سٹاپ ووچ کا استعمال روہ برس دسمبر سے اگلے برس اپریل تک کیا جائے گا گھڑی کا استعمال اوورز کی درمیان لگنے والے وقت کو منظم کرنے کے لیے کیا جائے گا اگر بالنگ ٹیم پچھلا اوور مکمل ہونے کے ایک منٹ کے اندر اگلا اوور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو تیسری بار اننگز میں پانچ رنز کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا آئی سی سی نے سری لنکا سے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی میزبانی واپس لے لی اب جنوبی افریقہ جنوری میں شیڈول میگا ایونٹ کی میزبانی کرے گا ترجمان آئی سی سی کے مطابق سری لنکان کرکٹ ٹیم پر پابندی ختم کر دی فنڈز کی نگرانی کھیل کی عالمی گورننگ باڈی جاری رکھے گی دنیا بھر میں 21 نومبر کو ورلڈ ٹیلیویزن ڈے منایا جاتا ہے اس دن کی کیا اہمیت ہے بتا رہے ہیں فہد چودری اس رپورٹ میں ورلڈ ٹیلیویزن ڈے ہر سال 21 نومبر کو پہلے عالمی ٹیلیویزن فورم کی مناسبت سے منایا جاتا ہے اقوام متحدہ کے زیر احتمام 21 نومبر 1996 کو پہلا عالمی ٹیلیویزن فورم منقض کیا گیا تھا جس میں دنیا بھر سے ٹیلیویزن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی اور دنیا کے بدلتے محول میں ٹیلیویزن کے بڑھتے اثرات اور اہمیت کا جائزہ لیا یہ دن مواسلاتی رابطوں، معلومات اور انٹرنیٹ کے حوالے سے ٹیلیویزن کی اہمیت کو جاگر کرتا ہے اپنی اجاز سے لے کر اب تک ٹیلیویزن ہمیشہ لوگوں کی تعلیم، انٹرنیٹنمنٹ اور معلومات کا اہم ذریعہ رہا ہے پاکستان میں 26 نومبر 1964 کو پہلے سرکاری ٹیلیویزن نے لاہور سے نشریات کا آغاز کیا اس کے بعد 1965 میں ڈھاکا اور راولپنڈی اسلام آباد چوتھا مرکز 1966 میں کراچی میں قائم ہوا بعد اعظام پشاور اور کوئٹا میں 1974 تک مراکس قائم ہوئے پی ٹی وی نے 1976 میں رنگین نشریات شروع کی تقنیق اور آلات میں اس جدت کے ساتھ پاکستان ٹیلیویزن اکیڈمی کی بنیاد 1987 میں رکھی گئی سن 2000 میں اس وقت کی حکومت نے ملک میں نیجی ٹی وی چینلز کو کام کرنے کی اجازت دی جس کے بعد سے اب تک ملک میں درجنوں ٹی وی چینلز نے انٹرنمنٹ اور نیوز کی نشریات کا آغاز کیا دنیا میں ٹکنالوجی کی ترقی خصوصاً انٹرنیٹ کی آمد کے بعد ٹیلیویزن دیکھنے والوں کی تعداد میں کچھ کمی ضرور واقع ہوئی سکوٹلینڈ میں ہزار سال پرانی طویل عرصے سے کھوئی ہوئی سکوٹش خانقہ کے باقیات دریافت کی گئی اس امارت میں پہلی بار سکوٹش زبان گلگ لکھے گئی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکنات طور پر یہ امارت بارہ سو پندرہ میں تعمیر کی گئی تھی ناظر لاہور میں لالی وڈ فلم گنجل کی پروموشن سرگرمیات جاری ہو گئی ہے کومیڈی اور تھرل سے بھرپور فلم گنجل میں ادھکارہ ریشم اور ادھکار احمد علی اکبر مرکزی کردار نبھا رہے ہیں لاہور کی نجی یونیورسٹی میں فلم گنجل کی پروموشن فلم کے مرکزی کردار ادھکار احمد علی اکبر اور ادھکارہ ریشم کی تقریب میں شرکت فلم گنجل بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایکٹیویسٹ اقبال مسیح کی جد و جہد پر مبنی ہیں کومیڈی اور تھرل سے بھرپور فلم کی کاس میں آمنہ علی ایلیاس احمد علی بٹ اور دیگر شامل ہیں سچے واقعات پر مبنی فلم گنجل اگلے ماہ سینما گھروں کی زینت بنے گی اور اسی کے ساتھ نیوز بولٹن سے فلال اتنا ہے کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے